یہ کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت اتنی ہمیلیٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کہ سوال نہیں اللہم انی عبدوکا وابنو عبدے کا وابنو عمدے کا اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام میری ماں کے رئی ادنا قریص فی قبضتے کا میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیرے ہی اختیار میں ہے فی قبضتے کا مادن فیہ حکموکا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری ہو ساری ہے عدل فیہ قضاوکا اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے جو بھی کرے وہ عدل ہے انصاف ہے کہ ہر چساقی ماریخ تین الدافہ مادن فیہ حکموکا عدل فیہ قضاو ناسیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جہاں چاہے موڑ دیں یہ جو اپنی نفی ہے نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی پھر اپنے وجود کی نفی اپنی مرضی کی نفی اپنے اختیار کی نفی فی قبضتکا وازن فیہ حکموکا ناسیتی بیدکا عدل فیہ قضاوکا پھر دیکھئے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اوچھا واسطہ ممکن نہیں قرآن مجید میں آیا نا اچھے نام اللہ کے ہیں اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے اب نام کہاں سے جمع کریں سارے ایک میں اسالوگا بے کل اسمن ہوا لک جو بھی تیرے نام ہے سمیتا بہی نفسک جن سے تُو نے خود اپنے آپ کو موصول کیا او علمتہو احدا من خلقی یا تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا او انزلتہو فی کتاب یا وہ نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا او استعصرتا بہی فی مکنون غیب عندق یا اس کو تُو نے خود اپنے خدانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے تیرے وہ نام بھی ہیں جو تُو نے کسی کو ابھی سکھائے گئے تُو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازلیں نہیں کیے وہ تو تیرے خاد خدانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہیں وہ ابھی تیرے پاس موجود ہیں یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا مانگا کیا ہیدرا غور کیے استدعہ میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے دل کا نور بنا دے نورہ صدری انتجل القرآن ربی قلبی میرے دل کی بہار ونورہ صدری میرے سینے کا نور وجلاہ حزنی یہ حزن جو جس سے کہ محمد دوچار ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کیفیت جو ہے قتلی اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو جلاہ حزنی وزہاب ہمی وغمی اور میرے حموم میرے تفکرات میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یہ عظیم دعا آج صورت الدعا پر غور و فکر کرتے ہوئے ویسے تو میں تقریباً تیس برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں اس پمفلٹ کے آخیر میں میں نے یہ دعا درچ کی ہے یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے کہیں دوسرا کم ہے یعنی بڑی تحقید کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے اور وہ اس کتابچے کے آسین پہ ہیں اللہم انی عبدوک وابن عبدک وابن آمدک فی قبضتک ناسیتی بیدک مازن فی حکموک عدل فی قضاوک اسئلوکا بکل اسمن ہو علک سمیتا بہی نفسک او انلمتہو احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک او استاثرتا بہی فی مکمون غیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلا حزنی وزہاب ہمی وغمی یہ وہ کیفیت ہے اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے ان دو سورتوں پر مجتمع القرآن سورة الدحاء سورة الانشراح والدحاء واللیل ازا سجا ما ودعاک ربک وما قلا ولل آخرت خیر لک من الہولا ولسو فیعوطی کربدک فطرد علم یجد کا یتیم اعوذ بالحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم جیسے کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر صلح رحمت رحمت اللہ علیہ کی ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بتائی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور اس دعا کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا ایک یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مطلب آپ اس کا ترجمہ جب پڑھ رہے ہیں تو کیسا یعنی کہ دل کو ایک وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا مانگ رہے ہیں تو بہت ہی یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ آنکھوں کے اندر آنسو سے آ جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سا شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دل میں استقامت دے